بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودین فور میں ہوں محمد قبیہ جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے ریاض مکہ اور مدینہ میں پابندی لگی ہوئی ہے پین آوٹ کی پابندی ہے اور اس کے علاوہ ان تین شہروں میں تین بجے سے لے کر صبح چھے بجے تک گھروں سے نکلنے اور روڈ پر نکلنے کی کسی قسم کی نکل و حرکت منع ہے تو آج 29 شعبان 2020 ہے اور آج 29 شعبان سے ہی جدہ میں بھی یہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ جدہ میں بھی ٹائم بڑھا دیا گیا ہے پہلے جس طرح سعودی عرب کے مختلف شہروں میں ٹائمنگ شام سات بجے سے صبح چھے بجے تک تھی لیکن تین شہروں میں ٹائم چینج کیا گیا تھا اور ابھی جدہ میں بھی یہ ٹائم چینج کر دیا گیا ہے یعنی اثر کے بعد اثر کے وقت تین بجے سے لے کر اگلے دن صبح چھے بجے تک یہ ٹائم بڑھا دیا گیا ہے تو اگر مزید آپ اسی طرح کی تفصیل اس کی مکمل جاننا چاہتے ہیں کہ ایسی صورتحال کیا ہوگی اور پہلے کیا معاملات پیش آ رہی ہیں مکہ اور مدینہ اور جدہ میں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو میں آپ کو یہاں پر وضاحت کر دیتا ہوں کہ جن گاڑیوں پر پابندی ہے جتنی بھی گاڑییں ہیں وہ کسی بھی فیلڈ میں آتی ہیں لیکن لوڈنگ گاڑیاں کھانے پینے والی گاڑیاں کسی بھی شہر سے دوسرے شہر انٹر ہو سکتی ہیں یا اس طرح مکہ مدینہ ریاض اسی طرح ابھی جدہ بھی اس لسٹ میں آ گیا ہے تو کھانے پینے والی تمام کی تمام اور فرش چیزیں جنہیں عام الفاظ میں کہہ سکتے ہیں عام استعمال کی جو چیزیں ہیں کھانے پینے کی ان پر پابندی نہیں ہے وہ آ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹائمنگ ہے ٹائمنگ کی پابندی تو آپ لوگوں کو ضروری ہے لیکن جو تین بجے سے صبح چھ بجے تک یہ شہر میں ہر قسم کی نکل و حرکت منائے اس سے پہلے کے ویڈیوز میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کون کون سے ادارے ہیں جیسے بجلی کا ادارہ ہے جیسے ٹیلی کمیونکیشن کا ادارہ ہے اس طرح کھانے پینے کی ہیں صحت کی ہیں اور ڈیلیوری والے ہیں چاہے وہ ہوم ڈیلیوری کسی بھی قسم کے وہ کرتے ہیں چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں الیکٹرونکس چیزیں ہیں آن لائن ویب سائٹ ہیں سب لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ گھوم پھر سکتے ہیں اور تمام ڈیلیوریز لوگوں کے گھروں تک مہچا سکتے ہیں اب یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ مدینہ تل منورہ میں تو ویسے کوئی چار سے پانچ ایریے ایسے ہیں ایسے محلے ہیں جن کو بند کر دیا گیا ہے وہاں پر بھی یہی پابندی آئد کر دی گیا ہے کہ نہ وہاں سے کوئی ان ہو سکتا ہے اس ایریا میں نہ وہاں پر کوئی بندہ ان ہو سکتا ہے اور نہ وہاں سے آؤٹ ہو سکتا ہے یہ پابندی ان لوگوں پر لگا دی گئی ہے کہ وہ کہیں نہیں جا سکتے ہاں ضروری اشیاء کے لیے وہ نکل سکتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ نام سنتے ہی آپ یوں سمجھے کہ بلکل ہی پابندی لگی ایسا نہیں ہے ضروری اشیاء کے لیے وہ نکل سکتے ہیں باقی اوقات میں ان کو مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کو کھانے بھی نیکی چیزیں چاہیے آپ کو دوا چاہیے اور اس کے علاوہ سعودی حکومت نے یہ فسیلٹی بھی دے دیئے آن لائن کیونکہ ہم لوگ تو زیادہ عربی نہیں جانتے اور یوز نہیں کرتے جو سعودی شہری ہیں ان کے لیے اپلیکیشن دے گئی ہیں وہاں پر جا کے وہ ڈیٹا اپنا پوٹ کرتے ہیں وہاں پر آن لائن ان کو ڈاکٹر بھی ملتے ہیں ان کو میڈیسن تجویز کرتے ہیں اور وہ میڈیسن آن لائن ان کے گھروں تک بھی پہنچ جاتی ہے یہ بہت زبردست فسیلٹیز برحال دی جا رہی ہیں نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ کس حد تک روکا جا رہا ہے لوگوں کو بالکل روکا جا رہا ہے میرے ایک دوست ہیں وہ ریاض سے باہر جاتے ہیں جوب کرتے ہیں تو کل وہ گئے تو ان کو نہیں روکا گیا جب وہ ریاض میں انٹر ہوئی ہے آج صبح پھر میں نے میری بات ہوئی ان سے تو جب صبح وہ ریاض سے باہر نکلے تو پھر ان کو روک دیا گیا کہ آپ نہیں جا سکتے ریاض سے باہر چیک پوسٹ پر ان کو روکا گیا تو پھر ان کے پاس ایک کفیل کا لیٹر تھا انہوں نے دکھایا اس کو لیٹر کی یہ لیٹر میرے پاس ہے میں کیونکہ شہر سے باہر جوب کرتا ہوں اس وجہ سے تو پہلے تو انہوں نے روکا کہ نہیں اس کا پہلے آپ کو عرفت جاریہ کروانا پڑے گیا ہم ایسے نہیں جانے دیں گے لیکن پھر انہوں نے چھوڑ دیا یہ آپ کی قسمت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو چیک پوسٹ پر کل اس کو نہیں پوچھا گیا جب اس نے چیک پوسٹ کراس کی اور آج اس کو روک دیا گیا لیکن پھر اس کو انہوں نے جانے دیا برحال یہ آپ کی قسمت پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو چیک پوسٹ کراس کرتے ہوں گے ہو سکتا ہے ڈیلی کراس کرتے ہوں یا کوئی آج ہی کراس کر کے اور وہ کہہ رہے ہوں کہ نہیں جی کوئی پابندی نہیں ہے لیکن احتیاط یہی ہے کہ آپ ان شہروں میں نہ جائیں اور نہ ہی ان شہروں سے باہر جانے کی کوشش کریں ہاں بہت ضروری ہے تو پھر ہے آپ کے پاس یہ سہولت ہے آپ کو دی گئے آپ کے پاس کوئی ٹھوست ثبوت ہونا چاہیے ایسی چیز ہونی چاہیے آپ کے پاس کہ آپ کو اس وجہ سے جانا پڑا ہے تو آپ جا سکتے ہیں روکا نہیں جاتا لیکن ایسے نہیں ہے کہ بالکل فری ہینڈ نہیں دیے جا رہا آپ نے ہو سکتا ہے میری آج کی ویڈیو دیکھی ہوگی اس میں میں نے آپ لوگوں کی یہ بھی بتایا کہ آج ٹائم بڑھا دیا گیا ہے جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں جن کو 31 مارچ کو اوپن ہونا تھا ان کا ٹائم مزید بڑھا دیا گیا ان کا لیٹر جاری ہو چکا ہے کہ ابھی نہیں بتایا گیا دیٹ نہیں بتایا گی کب تک یہ پابندی ہے بارال پابندی مزید بڑھا دی گئی ہے غیر معینہ مدت کے لیے اسی طرح سعودی عرب میں جتنے بھی سرکاری ملازمین تھے ان کی چھوٹیاں تھی تو وہ بھی بڑھا دی گئی ہیں اسی طرح جو دومیسٹک فلائٹس ہیں 31 مارچ کو اوپن ہونی تھی ان تک یہ پابندی لگائی گئی تھی ہے سوری ان کا تھوڑا ٹائم زیادہ تھا سمام کے تمام جتنی بھی پابندیاں تھی ان کو غیر معینہ مدت کے لیے بڑھا دیا گیا ہے ابھی ڈیٹ کا اعلان نہیں کیا گا یہ آج نوٹس آیا باقید ہے اس پر میں نے ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے اگر آپ لوگوں نے ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں تو آخر میں میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ قانون کا احترام کریں اور اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ ہم بہت جلد اس وبا سے نکل جائیں گے انشاءاللہ ہماری یہ مشکل بہت جل حل ہو جائے گی تو ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ